اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پاکستان کی بننے والی پہلی لیفٹینٹ جرنل جرنل لگار جوہر کی زندگی کی کہانی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر رہیں ایک حادثے میں ماں باپ مر گئے اور پھر شوہر بھی جرنل لگار جوہر کی زندگی کی کہانی جب ان کی بھتیجی نے سنائی تو لوگ بھی افسردہ ہو گئے میجر جرنل لگار جوہر نہ صرف پاکستان کا فخر ہیں بلکہ ان کی ذات ایک کہکشاں ہے چند دن پہلے ان کی بھتیجی خولہ گوہر نے اپنے انسٹراغرام اکاؤنٹ پر جرنل لگار جوہر کے ساتھ کچھ تصاویر شیئر کی اور اپنی پوسٹ میں ان کی زندگی کی کہانی بھی تحریر کی خولہ لکھتی ہے میں بہت چھوٹی تھی جب میں نے کہیں یہ پڑھا کہ انسان مضبوط تب ہوتا ہے جب اس کے پاس مضبوط ہونے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہ ہو پہلے میں نے اس بات پر توجہ نہیں دی لیکن پھر لمحہ لمحہ بی بی گل کو اس پر پورا اترتے دیکھا انہوں نے کافی مشکلوں سے اپنے والدین کو رازی کر کے آرمی میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن لیا میڈیکل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب وہ کیپٹن بن گئی تو ان کی زندگی میں ایک نیا موڑا آیا یہ وقت کسی بھی انسان کی زندگی کا حسین ترین موڑ ہوتا ہے پر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اسی وقت اچانک ان کے ماں باپ اور دو بہن بھائی کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے والدین اور دو بہن بھائیوں کے انتقال کے بعد اب ان کے ساتھ صرف ان کا ایک چھوٹا بھائی رہ گیا تھا جس کی دیکھ پھال کی ذمہ داری اب نکار جوہر پر تھی خوالہ اپنی پوسٹ میں مزید لکھتی ہیں کہ جنرل نکار جوہر کو والدین کے انتقال کا سوپ منانے کا بھی وقت نہیں ملا انہوں نے نہ صرف چھوٹے بھائی کو ماں باپ بن کر پالا بلکہ اپنی زندگی میں بھی آگے بڑھیں وہ محنتی تھی اور پھر کامیابیوں پھر کامیابیاں حاصل کرتی رہیں وہ جہاں جاتی تھی اپنے قدم چھوڑ جاتی تھی لوگ ان سے کہتے تھے کہ صدیوں پرانی رسموں کو بدلنا چھوڑ دیں ہر جگہ قابلیت کو اہمیت دینا چھوڑ دیں یہ باتیں انہیں فائدہ نہیں دیں گی لیکن وہ اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر چلتی رہیں اس طب میں ہمیشہ ان کے شوہر نے ان کا ساتھ دیا جب تک وہ زندہ رہے ان کا ساتھ دیتے رہے ان کے شوہر کے انتقال کے بعد لوگوں نے سوچا کہ آپ گوہر ٹوٹ جائیں گی شوہر کے انتقال کے بعد لوگوں نے انہیں سفیر ٹوپٹا دیا لیکن گوہر نے اسے سرخ رنگ میں رنگ کر سپر ووبن کی طرح کندے پر اڑھ لیا اور کچھ دن بعد دنیا نے خبر پڑھی کہ میجر جنرل نکار جوہر پہلی پاکستانی خاتون ہیں جنہوں نے لیفٹینٹ جنرل کے عوضے پر ترقی پائی ہے اور اب پاکستان کی پہلی سرجن جنرل ہیں جنرل نکار جوہر نے زندگی سے ملنے والے ہر غم کو ایندھن بنا کر کامیابی کی شما جلائی زندہ رہنے اور کامیاب ہونے کے لیے انسان کو جس ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیشہ کامیابی اور تعریف کی صورت نہیں بلکہ غم کی صورت بھی ہو سکتا ہے پھر یہ اختیار آپ کے پاس ہوتا ہے کہ غم میں ہار مانتے ہیں یا آگے بڑھ کر اس غم کو اپنی طاقت بناتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے لیفٹینٹ جنرل نکار جوہر کی زندگی ہے انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنایا اور اس عودے پر پہنچی آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آقا کیجئے گا